اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جعال صلواتنا علیکم وما خصنا به من ولایتکم تیبا لکلکنا وطہارتا لانفسنا وطزکیتا لنا وکفارتا لزنوبنا صلوات پڑھیں محمد را لی محمد ما صلی علی محمد وآج لی محمد وآج لی محمد درس نمبر 127 امام علی نقیر صلواتنا علیکم وما خصنا به من ولایتکم تیبا لکلکنا وطہارتا لانفسنا وطزکیتا لنا وکفارتا لزنوبنا اس نے ہمارے درور اور سلام کو آپ سب پر قرار دیا ہے اور وہ کچھ جو آپ سب کی ولایت میں سے ہمارے لی مقصود کیا آپ کی ولایت ہماری تحارت کا باعث ہے اور ہمارے تذکیئے کا باعث ہے اور ہمارے گناہوں کے کفارے کا باعث ہے علیکم السلام اقسام سلوات آیات اور روایات کے لحاظ سے سلوات کی تین اقسام ذکر ہوئی ہیں خدا کی سلوات فرشتوں کی سلوات اور مومنین کی سلوات خدا کی سلوات یہ اس معنی میں ہے کہ خدا رحمت بھیجتا ہے خدا ولد عالم رحمتوں کو بھیجتا ہے وَلَائِكَ عَلَيْهِمْ سَلَوَاتٌ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ سورہ بقرہ آیت نمبر 157 ان پر اپنے رب کی طرف سے سلوات اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں فرشتوں اور مومنین کی سلوات سے مراد بارگاہِ الٰہی سے رحمت کی درخواست کرنا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور آئیم علم السلام پر وَالَّذِي يُسَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلْمَاتِ لَنْ نُورِ وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا سورہ احضاب آیت نمبر 43 وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے اور وہ ایمان والوں پر نہایت رحم کرنے والا ہے قرآن کریم نے مومنین کو خدا اور ملکوتی فرشتوں کی پیروی کرنے کا حکم دیا رسول خدا صلوات پڑھنے کے لحاظ قرآن نے مومنین کو خدا اور ملکوتی فرشتوں کی پیروی کرنے کا حکم دیا کس لحاظ سے کہ وہ رسول خدا پر صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد معجل فرجہم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على محمد و آل محمد معجل فرجہم ٹھیک بس یہ حکم پروردگار ہے سورہ احضاب کی آتاب رفٹی سیکس امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے سائل ابھی مغیرہ نے سوال کیا کہ ما معنی صلات اللہ و صلات ملائکتہی و صلات المومنین قال صلات اللہ رحمت من اللہ و صلات ملائکتہی تسکیت منہم لہو و صلات المومنین دعا منہم لہو سواب العمال صفحہ نمبر 156 خدا کی صلوات پڑھنے اور فرشتوں کی صلوات پڑھنے اور مومنین کی صلوات پڑھنے سے کیا مراد ہے خدا کی صلوات پڑھنے سے مراد رحمت نازل کرنا ہے فرشتوں کی صلوات پڑھنے سے مراد کہ وہ ان حضرات کے لئے تذکیہ چاہتے ہیں اور مومنین کی صلوات پڑھنا ان حضرات کے لئے دعا کرنا ہے احل بیت علیہ السلام کی قدر و منزلت کی ایک ایسے عظیم درجے پر وہ قدر و منزلت کے لحاظ سے ایسے عظیم درجے پر فائز ہیں جسے امام شافی نے اپنے ان مشہور اشعار میں کلم بن کیا اے احل بیتِ پیغمبر صلو اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت کو خدا نے قرآن کریم میں نازل کر کے واجب قرار دیا ہے قرآن کریم میں آیات نازل کر کے واجب قرار دیا ہے آپ کی قدر و منزلت کے لئے پس یہی کافی ہے کہ جو شخص بھی آپ پر صلوات نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے پس یہ نماز ان کے بغیر ہوتی ہی نہیں پڑھنے والوں کا فائدہ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک دوسری روایت میں اسحاق ابن فروغ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں من صل على محمد وعال محمد اشرا صل اللہ علیہ وملائکتہو مئت مرہ ومن صل على محمد وعال محمد مئت مرہ صل اللہ علیہ وملائکتہو الفا الفا اما تسمع قول اللہ قول اللہ ازوجل هو اللذی يسلی علیکم وملائکتہو ليخرجكم من الظلمات الى النور وقانَ بالمؤمنین رحیما کافی جل نبر دو صفہ نمبر 491 جو محمد وعال محمد پر دس مرتبہ درود بھیجے اللہ اور اس کے ملائکہ اس شخص پر سو مرتبہ درود بھیجھتے ہیں اور جو بھی حضرات محمد وعال محمد پر سو مرتبہ درود اور سلام بھیجھیں تو خداوند متعال اور اس کے ملائکہ اس شخص پر ہزار مرتبہ درود اور سلام بھیجتے ہیں کیا تم نے خداوند عالم کا فرمان نہیں سنا خداوند عالم اس کے ملائکہ تم پر درود بھیجتے ہیں تاکہ تم تمہیں ظلمات سے نور کی طرف ہدایت کریں اسی طرح حضرت امام جعفر سادک علیہ السلام ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارفعو اصواتکم بسلاة علیہ فانہا تزہبو بن نفاق بلند آواز سے میرے اوپر درود بھیجو بھیجا کرو کیونکہ ایسا کرنے سے نفاق ختم ہو جاتا ہے اللہم صلی علیہ محمد آل محمد عجل فرد وسائل الشیعہ جل نمبر سیون صفحہ نمبر ون نائٹی ٹو اب جی صلوات کیسے پڑھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات اور آئیمان سلام پر صلوات جدا نہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال صلی اللہ علیہ محمد وآلہی قال اللہ جل جلالہ صلی اللہ علیہ فلیقصر یقصر من ذالک ومن قال صلی اللہ علیہ محمد ولم يصلی علیہ آلہی لم يجد ریح الجنہ جو شخص محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجے خداوند عالم اس کے مقابلے میں اس پر صلوات بھیجتا ہے اور فرماتا ہے زیادہ صلوات پڑھو جو صرف محمد پر صلوات بھیجے یعنی اہل بیت پر نہ بھیجے وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پہنچ سکے گا یعنی جنت کی خوشبو کو نہیں سون سکے گا جنت کی خوشبو کو نہیں سون سکے گا اسے مراد کیا ہے تاثیر نہیں لے پائے گا کسی جنت کی کسی نعمت کی تاثیر حاصل نہیں کر پائے گا حمالی صدوق صفحہ نمبر دو سو رسول خدا صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھ پر صلوات بھیجی جاتی ہے لیکن میرے اہل بیت پر صلوات نہ بھیجی جائے تو ایسی صلوات اور آسمان کے درمیان ستر پردے حائل ہو جاتے ہیں اور صلوات اوپر تک نہیں پہنچتی حالانکہ صلوات جو ہے ہجابوں کو ہٹانے والی جو ہمارا نقص ہے جو ہمارا عیب ہے جو ہماری دعا ہے وہ عیبوں کے ساتھ ہے نقص کے ساتھ ہے اگر اس کے شروع میں اور اس کے آخر میں صلوات پڑھی جائے تو وہ ہجابات کو ختم کرتی تب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی دعاوں سے ہجابات کو دور کرو محمد اور عالم محمد پر صلوات پڑھ کے اللہم صلی علیہ و محمد و عالی اور اگر پوری طرح صلوات نہ پڑھی جائے تو اور ستر ہجاب آ جاتے ہیں اور زیادہ ہجاب آ جاتے ہیں پس انسان کی دعا بلندیوں تک جاتی ہے نہیں جاتی نہیں جاتی بلندی سے برات کیا ہے ہاں کبولی ہے بلندی سے مرادی نہیں کہ یہاں سے گاڑی آئے گی آسمان تک لے جائے گی یا کوئی سیارہ آ جائے ٹھیک خدا دور نہیں ہم سے خدا بند عالم فرماتا ہے کہ میں اس شخص کا جواب نہیں دوں گا فرشتو اس شخص کی دعا اوپر نہ لے جانا جب تک رسول خدا کے نام کے بعد اس کے احل بیت پر بھی صلوات نہ پڑھ لَا تُفْرِقُ بَيْنِ وَبَيْنَ الٰبِ عَلِيٍّ مِرے اور آل کے درمیان آلہ کا فاصلہ نہ دیں یعنی یہ پڑھیں اللہم صل على محمد و آل محمد یہ نہ کہیں اللہم صل على محمد و آل محمد پورا طریقہ بتایا ہے کہ صلوات پڑھنی کیسے نہ اس طرح اللہم صل على محمد و آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ ایک مرد کعبہ سے لپٹا ہوا یہ کہہ رہا تھا اللہم صل على محمد میرے باپ نے اسے منع کیا صلوات کو ناکس نہ پڑھو ہمارے حق میں ظلم نہ کرو اور آل پر بھی صلوات بھیجو یہ نہیں اس طرح پڑھو اللہم صل على محمد و آل محمد قلنا یا رسول اللہ السلام علیکہ قد عرفنا فقیف الصلاة یا رسول اللہ کس طرح آپ پر صلوات پڑھیں لوگوں نے آکے پوچھا فقیف الصلاة کیسے پڑھے ہم نے حالت کیسی ہے اس کی صلاة کی قال قولو اللہم صل على محمد و آل محمد و آل محمد بحار والانوار جن نمبر ستائیس صفحہ نمبر 258 و آل محمد یا رسول اللہ کس طرح آپ پر صلوات پڑھیں تو رسول خدا صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجنے میں احل بیت علیہ السلام کو شامل کرنا نہ صرف یہ کہ بدت نہیں ہیں بلکہ قرآن اور روایات اور عرف اور اقلا کے موافق ہے احل بیت علیہ السلام کی احل بیت علیہ السلام کی صلوات در حقیقت وہی پیغمبر اکرم صلوات ہے دونوں ایک حقیقت تک پہنچتے ہیں یہ جملہ اب سوال یہ ہے کہ خداوند عالم کی طرف سے یا ملائقہ کی طرف سے یا خدا کی طرف سے کیوں واجب کرا دی گئی ان پر صلوات کیوں ضروری کرا دیا گیا کہ ان پر صلوات پڑھی جائے انسان کامل کے پاس جو مقام ہے خلیفت اللہ مقام کیا ہے خلیفت اللہ یہ عالی ترین مقام ہے یہ اس مقام تک اور کوئی نہیں پہنچا عالی ترین یہ فخر کا لباس ہے انسان کامل کے خلافت اللہ اس تک کوئی مقرب فرشتہ بھی نہیں پہنچا اور انسان کامل کو پہچانتا کون ہے پوری طرح خود ہے انسان کامل دوسرا انسان کامل اور خداوند عالم خداوند عالم اور انسان کامل کے رسول خدا نے کہا کہ مجھے علی تجھے تیرے اور خدا کے علاوہ اور کوئی اور تجھے میرے اور تیرے خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں پہچان بس انسان کامل کو پہچانتا پہچان کون کرسکتا ہے پوری طرح مراد ہماری پوری طرح یہ مراد نہ لیجائے گا کہ ہم پہچانے ہی نہ ہم جانے ہی نہ علی کی شخصیت کو یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ٹھیک دو مطلب تیسرا مطلب انسان کامل کا ہر فیل ہر کام مظہریت خدا کی بنا پر ہے اسماء حسنہ کے مظہر بن کے وہ کام کرتا ہے ایک لمحے بھی یہ نہ سوچئے گا کہ انسان کامل کا فیل توحید خدا سے ہٹ کرو جو بھی ان کی فضیلت آپ بیان کرتے ہیں اس سے توحید خدا ہی ظاہر ہوتی اور اگر کوئی ظاہر نہ کرے تو وہ اس کے اس کے ہاں پرابلم ہے اس کی تعلیم میں مشکلات ہر فیل میں انسان کامل مظہر خدا مظہر اسماء خدا بنتا ہے ٹھیک جب انسان کامل اپنے ہر فیل میں زندگی کے ہر حصے میں لمحے میں خدا کی اسماء کا مظہر ہے تو خدا بھی اس کے ہر فیل میں اس پر درود اور سلام بھیجتا ہے امام زمانہ رہے سلام مزارت علیہ السین کے جملے کہ سلام آپ پر جب آپ بیٹھتے ہو جب آپ قیام کرتے ہو جب آپ پڑھتے ہو جب آپ بیان کرتے ہو جب آپ رکوع کرتے ہو سجدے کرتے ہو نماز بڑھتے ہو اللہ اکبر کہتے ہو لا الہ اللہ کہتے ہو السلام علیہ جواب السلام سلام آپ پر کہ آپ کا ہر زندگی کا حصہ کس سے جڑا ہوا ہے خدا سے جڑا ہوا ہے تو زندگی کے ہر حصے پہ آپ پر سلام السلام علیہ کبھی جوا میں اس سلام اسی طرح قرآن کریم میں بھی آیا جناب یحییٰ اور جناب عیسیٰ کے لئے سلام ہو اس پر جب وہ پیدا ہوا جب وہ مرے گا انہیں زندگی کے ہر حصے پہ آپ پر سلام کیونکہ انسانی کامل کا کوئی فیل بھی مظہر خدا ہونے سے ہٹ کر بھی جائے ہم ہماری زمینہ نہیں کہے ہم جو پیروکار اس انسانی کامل ہیں انسانی کامل کے پیروکار ہیں امام زمانہ کے پیروکار ہیں ہماری زندگی کے کسی حصے سے امام زمانہ اگر نکل جائے وہ مظہر اس میں خدا اگر نکل جائے وہ فیل کیا کہلے گمراہی اسے کہتے ہیں گمراہ کام گمراہ بات گمراہ اخلاق بد اخلاقی اگر یہ ولی نعمت ہمارے کسی فیل سے نکل جائے چاہے بات ہو چاہے سننا ہو چاہے دیکھنا ہو کسی بھی اس جوارے سے ولی نعمت بھول جائے وہ فیل ہو جائے گ گمراہ ہی پھر ہم منتظر حقیقی نہیں کہلائیں پھر ہم منتظر حقیقی نہیں کہلائیں گے تب ہی روایات میں آیا کہ بہترین عالی ترین عبادت کیا ہے امام زمانہ کا انتظار حتیٰ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ظہور امام زمانہ کے لیے آمادگی کرو آمادہ ہو جاؤ اگرچہ ایک تیر ہی آمادہ کیوں کرنا پڑے ایک تیر سے مراد ظاہری نہ لیجئے مراد ہے ایک تیر سے لوازمات انتظار تمہارے پاس ہونے چاہیے خیر کی طرف جانا جلدی جانا تاخیر نہ کرنا تجدید اہد کرنا ایک تیر بھی ایک تیر زہور امام زمانہ کے لئے تیار کرو کچھ بس یہ تیاری ہماری ضروری ہے ہماری تیاری ضروری ہے ولی نعمت کو ہم نہ بھولیں لگ ایسے رہا ہے کہ بازار میں ہم گم ہیں ولی نعمت ہمیں پکار ہے تبی امام جعفر صادق علیہ السلام ایک جملہ اشار فرماتے ہیں جو شخص امام زمانہ کی معرفت رکھتا ہے اس کے لئے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ امام حاضر ہو یا گائب ہو معرفت ہے آپ کے پاس امام گائب ہے حاضر ہے دونوں مساوئی ہیں معرفت نہیں ہے تو پھر اس بازار میں گم ہے جہاں امام ہمیں آوازیں دے رہے پس ہم نے ایسا تیر تیار کرنا ہے جو ہمیں کبھی بھی گائب ہونے نہ دے مام ایسا تیر تیار کریں جو تیر حدف پہ لگے اور ہمیں کبھی بھی سست اور گافل اور تجدید اہد کرنے سے روکے نہ تجدید اہد مراد کیا ہے کل کی نسبت آج کا اہد عالی طریقے سے کر رہا ہوں بہترین طریقے سے نہ کہ کل والا پرسوں والا بلکہ سستر ہوتا جائے انسان ٹھیک اب جی ایک اہم طریقے نکتہ خدا بند عالم مکلب القلوب سو فیصد یا آلہ طریقے سے مکلب القلوب اگر ہے تو وہ خدا بند عالم یا مکلب القلوب سب بلکل قلب اللہ دین اگر جب انسان دو دشمن آپس میں ملیں دو دشمنوں کے درمیان محبت ڈالتا ہے خدا بند عالم اور ایک دوسرے پہ راضی کرتا ہے ایک دوسرے پہ راضی کرتا ہے جناب حور امام حسین علیہ السلام سے دشمنی کے راستے پہ چلیں اور لیکن راستہ روکا لیکن شرمندہ ہو کر جب واپس آئے سر کو جھکا کے آ رہے تھے امام نے کہا سر کو بلند کر کے آ ہمارے پاس جو بھی آتا ہے سر جھکا کر رہی آتا ہے شرمندگی ہمیں قبول نہیں تم اب بلند ہو امام حسین جو مظہر صفاد خدا ہیں تشریح کی ہے یا مقلب القلوب کی کہ کبھی بھی کسی موقع پہ بھی امام نے ہر کو شرمندہ نہیں کیا شرمندہ نہیں کیا ایسا رویہ نہیں اپنایا کہ کسی موقع پہ یہ یاد دلایا ہو کہ تم نے ہمارا راستہ بن کیا تھا اس وجہ سے ہم قتل ہو رہے ہیں یا امام حسین کی کسی اولاد نے کسی بیٹے نے کسی بیٹی نے آکے شکایت کی اور سے تم نے ہمارا راستہ روکا تم نے کیا کیا ہم مر گئے ہم قتل ہو گئے نہیں آپ راستے میں دیکھتے جائیں گے ہم نے جمال خدا کے علاوہ کچھ نہیں دے کہیں بھی نہیں مولا ہوگا کہ ہر شرمندہ ہو جائے ہر شرمندہ ہو جائے بس ہر بلندی سے شہادت تک پہنچا سر اٹھا کے شہادت کی طرف جائے گیا نہ کہ شرمندگی کی حالت اور شہادت کے موقع پہ امام نے یہ کہا کہ تیرا قتل انبیاء اور آل انبیاء کے مساوی تیرا قتل انبیاء اگر کوئی راہ حق کو موسیقی موسیقی